موسیقی میں بگر کسی تمہید اور تکلف کے میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو عدیم الفرصت اور پورے ملک اور پوری دنیا عالم اسلام کے حالات پر گھری نظر اولینڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی ذمہ داری اور دوسرے بہت سارے مصروفیات کے باوجود حضرت نے ہماری حقیق سی دعوت کو قبول کیا طبیعت علیل ہونے کے باوجود اب تشریف لائے میں بے عدب احترام کے ساتھ حضرت اقدس حضرت مولانا ابو طالب الرحمنی رکن تاسیسی اولینڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ سے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت اب تشریف لائے اپنے ملفوزہ تعلیہ سے ہم سب سکر نواز ہیں حضرت مولانا ابو طالب الرحمنی رکن تاسیسی اولینڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ سبھی حضرات سے گزارش ہیں کہ پرسکون ماحول بنا اور قریب قریب مل مل کے بیٹھیں انشاءاللہ بڑی قیمتی اور بڑی بصیرت افروز گفتگو آپ حضرات کے بیچ ہوگی بگی پیار بھروز گفتگو آپ حضرات کے بیٹھیں موسیقی موسیقی السلام علیتم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وحمن الرحیم الحمدللہ موسیقی الحمدللہ وكفا وسلام على عباده الذین استفا أما بعد موسیقی 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 فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق الله لذیم وصدق رسوله النبي الأمی الكریم اللہم سل على سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لبنك اللہم سل على سیدنا محمد عبدك ورسولك وعل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضرات علمائی کرام میرے خیر خواہ رفیق محترم حضرت مولانا محبوب عالم قاسم صاحب بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزان گرام پردہ نشیخ خواتین امت اسلامی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی انوکھی چیز یا کوئی نایاب تحفہ نہیں میری تھیلی میں کوئی ایسی جڑی نہیں کہ جس سے میں کوشی کے ندی میں آنے والے بار کا رخ مور سکتا میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا نسخہ نہیں جو آپ کے تقدیر کے دھبے کو مٹا کر کچھ خوشگوار گلاب کی پتیوں سے عشق و محبت کی غزلیں پیدا کر سکتا عزیزان ملت میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم کا ترجمان اور ایک ایسی ملت کا غلام ہوں جو ملت بے وزل ہے جو ملت بے حس میں ایک ایسی قوم و جماعت کا فرد ہوں جو اپنی زندگی کی شروعات صبح کی شروعات کھانے سے کرتی ہے رات کا خاتمہ کھانے پر ختم کرتی ہے میری قوم نے آج تک تک اپنی زندگی کا حساب نہیں کیا میں پاگل ہوں جو آپ سے حساب کی باتیں کرتا ہوں لیکن ہاں اگر میں پاگل ہوں تیوانہ ہوں تو تیوانہ ہی سہی شاید میرے بعد تمہیں کوئی ایسا تیوانہ بھی نہ بھی نہ رہی جو تمہیں بتا سکے میری قوم کے لوگوں میں چیخ چیخ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تمہاری مسجدوں کا کیا ہوگا تمہارے مدرسوں کا کیا ہوگا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ پچیس سالوں کے بعد تمہاری اولادیں مسلمان بھی رہیں گے تم نے شترنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیا ہے تمہارا دشمن دو سو سال کی پلاننگ لے کر چل رہا ہے مگر تم ہو جس کے پاس ایک سال کی بھی منصوبہ بندی نہیں ہے میں اس بدنصیبی ملت کا فرد ہوں ہاں مجھے دیکھ لیجئے ہاں دیکھ لیجئے مجھے عزیزانِ ملت ساٹھ اور ستر سال کی عمرے کوئی کم نہیں ہوا کرتی میں اسلامی تاریخ کا طالب علم ہوں ہماروں انسانوں کو جانتا ہوں جن کی عمرے پچاس کو چھونا سکی خدا کی قسم انہیں انقلاب برپا کیا حجت الاسلام بانی تیوبند مولانا قاسل نانو تیوی کو عمر کے پچاس سال بھی نزیر دے لیتے انقلاب انہیں برپا کیا میری قوم کے لوگوں آج بھی تمہارے پاس اگر الیکشن کا کوئی ایجنڈا ہے تو صرف اتنا ہی ایجنڈا ہے کہ کون سی حکومت آئے گی کہ گوشت کی اجازت باقی رہے گی کون سی نہیں آئے گی کہ گوشت بند ہو جائے گا او ملت کے لوگوں کباب کی کیا سے آگے بڑھو جہاں اور بھی تمہاری منتظر لے گی سیاست کے ایوانوں میں غلامی کرنے والے لوگوں اپنے آپ کو تم لیڈر سمجھتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم لیڈر نہیں ہو تم منسٹر بن سکتے ہو لیڈر نہیں بن سکتے ہندوستان کی پولٹیکل پاکیا تمہیں دامان بنا سکتی ہے ہندوستان کا لیڈر تبھی نہیں بنا سکتی ہے تمہاری بچقسمتی یہ ہے تمہاری بچقسمتی یہ ہے کہ کافر تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان تجھے کافر سمجھتے ہیں یہ تمہاری قصد نہ تم گھر کے ہو نہ گھاٹ کے ہو تم فخر سمجھتے ہو کہ تمہارے جنازے پہ وزیرِ آلہ آجائے تو تیری مقصرت ہو جائے تمہیں اتنے بھیکاری بن گئے ہو جس قوم نے اپنی اولاد کو اس قابل نہ بنایا ہو کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا سکے وہ باپ اپنے آپ کو کامیاب نہ سکے مت بناو حافظ قاری تم سے کس نے کا حافظ قاری بنانے کی بند کر دو اپنے چندوں کو مدرسوں کو دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مالتاروں کے ٹوکن سے خدا کا دین کا کام چل رہا ہے تو بند کر دو تاکہ یہ مولوی بھی خدا کے سامنے ہونا سیکھ لے کہ جو خدا قوم بن اسرائیل کو پھٹکا کر حضرت موسیٰ کے ست کے چالیس سال تک ان کو منو سنوہ کھلاتا رہا اس رب زلجنال کو ہم پکار کر کہیں گے کہ مولا مصطفیٰ کے غلاموں کو تو بھوکا کیسے رہ ساتا ہے نہیں چاہیے ہم صرف تم سے اتنا کہنے آئے ہیں صرف اتنا کہنے آئے ہیں میری قوم کے لوگو اپنے بیٹوں کو اپنے جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل بنا دو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کے جنازے کے غصل دینے کا صلیقہ سکھ دو مت کرو مجھ پر کوئی احسان اپنے آپ پر احسان کرو بند کرو یہ سب ڈھکوچ لے جس کی راہداری اور شہراؤں پہ تمہیں گزرگاہ جبی مسافر کی طرح چل رہے ہو تمہیں کیا خبر کہ تمہارا مناسی کیا تھا میرے بزرگو جس دن تم مضبوط ہو جاؤگے ہندوستان کی فرقہ پرست پارٹی بھی سیکلر ہو جائے گی جس دن تم کمزور ہو جاؤگے وقت کا سیکلر بھی فرقہ پرست پر جائے گا میری قوم کے لوگوں تمہاری طاقت کا دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب ہے پیری بزدلی کا دوسرا نام فتنہ تاتا فیصلہ کرو آپ کہاں جانا 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 تہہ کرنا ہے اور آپ کو اسی دنیا میں تہہ کرنا ہے آخرت میں اس کا موقع آپ کو نہیں ملے گا یہ جو آپ کو زندگی کے یام ملے ہیں میری قوم کے لوگوں اٹھو اور انقلاب پیدا کر دو بند کرو اس پولیٹیکل پارٹیوں کو جائن کرنا بند کرو ان کے جھنڈوں کو اٹھانا بند کرو ان کے جھنڈوں کی غلامی کرنا آؤ خاموش رہو خاموش رہو اپنا فیصلہ جس دن سنانا ہوگا الیکشن میں سنا دینا اور کہہ دو کہ اب ہم جییں گے تو اس طرح جییں گے کیونکہ خانقہوں سے اٹھیں گے تو شیخ الاسلام بن کر انیورسٹیوں سے مکلیں گے تو یہ پیجیے برکرام بن کر یہ فیصلہ کرو وردہ تم جی نہیں پاؤ گی یہ میں تمہیں کہہ دے رہا ہوں مجھے پتہ نہیں میں کب تک زندہ رہو گا اللہ جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ اگر اپنی نسلوں کو کافر بننے سے بچانا ہے تو خاموش رہ کر اب نسخے نبوی اور راہ سنت پر عمل کر کر ایک انقلاب پتا کر دوں وردہ میرے بزرگوں جب آگ لگتی ہے تھوڑا وقفہ تو ہوتا ہے غریب کی جھوپڑی اور امیروں کے مہنے مگر جلتے دونوں ہی ہیں جلتے دونوں ہی ہیں امت مسلمہ کی صورتحال جن راہوں پر اس وقت چل رہی ہے آپ نے دیکھا پلواما سے لے کر نیوزی لائن تک حادثوں میں مرنے والے دونوں ہی طرف فگر آف ڈیڈ باڈیز تقریباً سیمولیلٹی ہے دونوں کے اندر لگ بھگ انچاس پچاس ہے ہاں بھی اور لگ بھگ انچاس وہاں بھی مگر آپ غور کیجئے کہ جب بدنصیب حادثہ پلواما میں ہوتا ہے تو ہر مسلمان چیخ پڑتا ہے لیکن جمعہ کی نماز میں نیوزی لینڈ کی مسجد میں ایک سفید تہشت گرد نے معصوم اور قصوروں کو جب گولیوں سے بھنا تو ہندوستان ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ اسے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں آپ ان کے کسی ضرورت کے نہیں ہیں جب قومیں بے کام بنجائے کرتی ہیں میری قوم کے لوگوں یاد رکھو ہم تمہارے چودھریوں کو بھی جانتے ہیں تھانا کا چپراسی بھی تمہارے چودھری سے نہیں ڈرتا ہے وہ تمہارے گھوس کی وجہ سے تم کو مو لگا لگا رہا ہے تمہاری کو عزت تھوڑی ہے عزبت تھوڑی ہے ہم سمجھتے ہیں تھانا میں میری بہت چلتی ہے تمہاری نہیں چلتی ہے وہ دو ہزار نوٹ کی چلتی ہے تم کو کس نے کہا کہ تمہاری چلتی ہے عزیزان ملک آپ کو دینے کیلئے میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت امام ملک نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی نسخے اور طریقے پہ ہوگی جس نسخے طریقے پر اس امت کے پہلے شخص حضرت ابو بکر کی اصلاح اس روح زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے مسلمان روتے ہیں نا ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہمارا کوئی لیڈر نہیں جس کا کوئی لیڈر نہیں اس کے گلی گلی میں لیڈر ہوتے ہیں مسلمانوں اور تمام مسلکت ماننے والوں ہمارا تمہارا متفقہ لیڈر ہے قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں محمد مصطفیٰ کی نبووت چل رہی اور چلتی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک ہمارے تمہارے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگو اگر تم اتنے بچوں کی پروریش کرنا چاہتے ہو تو جمع رسول اللہ کے درمار میں اور پوچھو کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی پروریش کی تھی لوگو اگر تم اتنی جوانی گزارنا چاہتے ہو تو مکہ کے شہراؤں پر اس پچیس سال کے جوان کو ذرا دیکھ لو جو غلامی محصرہ کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے خدیجہ کو پروفٹ کا مال دیماندانی سے واپس کرتا ہے مکہ جس کی جوانی میں بڑھوں نے یہ کہہ اٹھا ہو کہ امین آرہا ہے صادق آرہا ہے اماندار آرہا ہے لوگو اپنی جوانی کے نہت کو درست کر لو لوگو اگر تم اپنی بیویوں کے شہر ہو تو حضرت خدیجہ کے شہر سے پچھ لو کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کے شہر سے پچھ لو کہ شہر کے بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کی جاتی ہے اگر تم اپنی بیٹیوں کے باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے باپ سے سلوک کیوں نہیں لیتے کہ اپنی بیٹیوں کی زندگی سواری کیسی جاتی ہے لوگو اگر تم چند کے میدان کے سپاہی ہو تو چلو ذرا بدر کے میدان میں چلچلاتی ہوئی گرمی رمضان کے مہینے میں اس شپر کے نیچے کھڑے ہونے والے امام الانبیاء کے کردار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے جو کبھی صفے درست کرتا ہے تو کبھی سجدوں میں گر کر خدا کے سامنے گر کر آتا ہے لوگو اگر تم مسجد کے امام ہو تو مدینہ کی مسجد کے مسلح پر کھڑے ہونے والے وہ امام الانبیاء کا کردار کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ مقتدیوں سے اس کا حسن سلوک کیا رہیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو نہیں بتایا آج اگر یہ قوم یا امت یہ کہتی ہے فلانے مسلح کا حل نہیں ہے تو وہ مولوی کو نہیں براہ راجت مہ رسول اللہ کے بارے میں توہین کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہنچ نہیں ہوئی اس کا مطلب یا نہیں کہ منزل نہیں مسافر تھک پھر بیٹھ گیا ہے یہ الگ بات ہے ورنہ منزل تو ہمارا انتظار کر رہا ہے عزیزانِ ملت اسلامی تاریخ کی وہ شاندار پوری تاریخ پورا مصور اس کا ماضی اور شاندار روایت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں پتار پتار کر اسلام یہ آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لئے کوئی دوسرا دوسرا راستہ نہیں ہے تم کسی بھی مسلک پہ رہو تم کسی بھی چکھائی پہ بیٹھنے والے ہو تم کسی بھی پیر کے مرید بنو تم کسی بھی امام اور مولانا کے مقتدی بنو لیکن یاد رکھو کہ تمہیں ایک بات پر اپنا مسلح تیہ کرنا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ تم سب کچھ ہونے سے پہلے ایک مسلمان آج اس دنیا کو تکلیف کیا ہے کل جو ان چانس لوگوں کو فائرنگ میں مارا گیا اس کے ستاسی پیج کا مینوفیسٹو آج نیج پہ ڈالا گیا ہے میں نے اس کے دو چاری سفات کو ہے ستاسی پیج پہے اس نے کیا لکھا اس نے پر پیج پہ لکھا ہے کہ میں خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ جو ترکی نے سولہ سو دس میں قائم کیا تھا میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا نہیں وہ انتقام کی بات کرتا ہے ہم معافی کی بات کرتا ہے یہ ہمارا ذرف ہے یہ ہمارا ذرف ہے ہم کہتے ہم معاف کرنے کی والی قوم ہیں امت مسلمہ آپ کو دو تین چیزیں ٹھیک کرنی پڑھیں گے اگر آپ جنا چاہتے ہیں نفرت کا مقابلہ آپ نفرتوں سے نہیں کر سکتے دنیا میں جنگ کا مقابلہ آپ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ شہد کی مکھی بنی آئی ہے شہد کی مکھی بنی آئی ہے ذرا اس مکھی کی فطرت کو تو دیکھیں اللہ نے شہد کی مکھی کو فرما دیا کہ تجھے ہزاروں پھولوں کی رسوں کو چوس چوس کر میرے بندوں کیلئے میٹھا شہد کا چھتہ جمع کرنا ہے مکھیاں بڑی مشقت و محنت سے اب بہت دور دور سے ایک مل جا جا کر ایک ایک گرام رس کو چوس کر آتی ہے اور چھتے میں اپنا گھر بناتی ہے یہ انسان کتنا ظالم ہے کہ جاتا ہے اور اس کا گھر توڑ دیتا ہے مکھیاں بکھر جاتی ہیں شہد کو تم لے لیتی ہو لیکن مکھیاں مایوس نہیں ہوتی وہ پھر دوسری جگہ جا کر اپنا گھر کو بسا لیتی ہے وہ زندگی بھر شہد کما کرتی ہے تم زندگی بھر شہد نوٹ لیتے ہو نہ تم باز آتے ہو نہ وہ باز آتی ہے یہ دنیا اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گی مسلمانوں تم بھی اعلان کر دو ہم مستقا کے غلام ہیں اپنی محبت سے کبھی باز نہیں آنے والے ہیں انشاءاللہ اپنی محبت سے کبھی باز نہیں آنے والے ہیں لوگوں نے کہا آج میں ایک صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا چھوٹے لوگوں کم ظرف لوگوں کم ظرف لوگوں ٹیلی ویزل پر ڈیبیٹ برتے ہوئے کہہ رہے وہ کہ نیوزی لینک اٹیک یہ اسلام کے خاتمے کا دور چل رہا ہے نوزباللہ اگر تم کہتے ہو کہ اسلام بٹ جائے گا میں کہتا ہوں خدا کی قسم انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور تمہاری اولادیں کلمہ پر لیں گے تمہاری اولادیں کلمہ پر لیں گے یاد رکھنا اسلام کسی مولوی کا دین نہیں یہ اللہ کا دین ہے اسے برقرار اللہ رکھیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی ہچ گولے کوئی پیدا نہیں کر سکتا خدا کا دین ہے اور دین رہے گا اسلام زندہ ہے اور جعوید رہے گا کہ یہ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کے کسی تردد اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہے اور مسلمانوں تم اسلام کی فکر مت کرو اسلام زندہ ہے زندہ رہے گا اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو بھائی اپنی فکر کرو ہمارا کیا ہوگا کیونکہ گاڑی پہ جو بیٹھے گا وہی منزل پہ پہنچے گا جو گاڑی کی خامیاں نکالے گا وہ اپنی جگہ بیٹا بیٹا سڑ جائے گا یہ خدا کا دین ہے اسلام کا سفر جاری ہے جو زندگی کا مسافر اپنے آپ کو سپر کر دے شریعت و سنت کے وہ خدا کا ولی بن کر جئے گا ورنہ ابو جہل مر گیا فیرون مر گیا کیا بگاڑویا کسی نے اسلام کوئی کچھ نہیں بگاڑ سارتا مسلمانوں اب معافی کا سلسلہ شروع کرو کوئی انتقامی کفتگو نہیں نفرت کی زبانیں بند کرو میرے بزرگو چار مسلمان پڑے اوپر اگر کہیں چائے پی رہے ہو تو اس میں ایک کم سے کم کالی زیور پکتا ہے یہ آپ کا کرکٹر ہے آپ کہتے ہیں دنیا آپ سے نفرت کیوں کرتی ہے اس دنیا کو اسلام سے نفرت نہیں ہے مسلمانوں کے لچن سے نفرت اسلام سے نفرت نہیں ہے مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جب مسٹر نوبل تھامس جو بریٹین کے چرچ کے فادر تھے انہوں نے مذہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا بہت پرانی بات نہیں پہتیس سوٹیس سال قبل کی بات ہے سنسی کے بعد قواب کیا ہے انہوں نے اس تقابلی کو دلائے شروع کیا مذہبوں کا ادیان کا کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور اسلام سے اسے تکلیف مجبور ہو کر باز آگر اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے کہا چلو اسلام کو بھی پڑھ لیتے اور اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن و حدیثیں کتابیں خریدنے کو پیسے نہیں تھے میرے پاس ایک کار تھی میں نے کار بیچا قرآن خریدا کیا بیچا کار بیچا قرآن خریدا مسلمان ہوا وہ دورے پہ نکلا مکہ تل مکرمہ گیا اس نے قابط اللہ کی زیارت کی روز اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاتحہ پڑھا اور جب واپس وہ ہندوستان آیا بومبے تو بومبے کے مسلمانوں نے ان کو استقبالیہ دیا اور کہا کہ آپ پھر فرما دعا میں تو وہ ہمارا نو مسلم بھائی بومبے کے مسلمانوں پہ جب خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا مسلمانوں تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ میں کار بیچ کر ایمان خریدا ہوں تم ایمان بیچ کر کار خریدتے ہو تم ایمان بیچ کر کار خریدتے ہو تم نے ایمان بیچ کر لنو تم نے ایمان بیچ کر نوکری لی تم نے ایمان بیج کر حکومت کے فیسلٹیز کو لیا تم نے ایمان بیج کر دوسروں کا مال لیا تم نے ایمان بیج کر اپنے پیسوں کو سودھ پہ لگایا ایک مسلمان سودھ خور ہو سکتا ہے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی زمین پر ایک مسلمان سودھ خوری کیسے کر سکتا ہے ایک مسلمان سودھ خور ایک مسلمان دوسرے بھائی کو تباہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ سکتا ہے کبھی نہیں سوچ سکتا عزیزان ملت ابھی تین ماہ پہلے ڈینمارک کے ایک ایمپی میمبر آف پارلیمنٹ ابھی ایمان لائے ماشاءاللہ کون تھا وہ ڈینمارک مسئلہ اسلام کا نہیں ہے مسئلہ مسلمان ہوگا ہے ڈینمارک کے اندر ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے رائٹ ونگ پارٹی اسے کہتے ہیں کہ جس سے متاثر ہو کر کل دہشت گرد نے گولی چلائی سوچئے کتنی خطرناک جماعت ہوگی اس جماعت کا ڈینمارک کا ایمپی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا اگلتا ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا اور اس نے کہا کہ میں زندگی کا آخری کام کرنے جا رہا تھا اور وہ یہ جس قرآن کے خلاف کتاب لکھنے جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہماری نیت ہماری پلینی یہ تھی کہ قرآن کی ہر آیت سے ظلم و تشدد کو ثابت کیا جائے مگر وہ ڈینمارک کا ایمپی کہتا ہے بس نہیں سے ٹرنی پوائنٹ آیا کہ میں ہر آیت سے ظلم نکال رہا تھا اور ہر آیت تھی کہ مجھ میں محبتیں داخل کر رہی تھی اور وہ کہتا ہے پورا قرآن تو دور کی بات ہے ایک پارا پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا ایک پارا پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا اور وہ ڈینمارک کا ایمپی جو کل تک مسجدوں کے باہر کھڑے ہو گیا نفرت و نفرت بھڑی تقلیل کیا کرتا تھا آج جانتے وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ ہر مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ازان دینے کا موقع دو میں خدا کی گھر میں خدا کی بندوں کو پکارنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں دل بڑا گرو دل بڑا گرو دل چھوٹا مت کرو اللہ کے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے کعبت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جا چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ فلا جہاں ملے اس کو قتل کر دو فلا جہاں ملے اس کو قتل کر دو اس میں آپ نے فرمایا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بن ابو جہل بھی جہاں ملے اسے قتل کر دو یہ سننا تھا کہ اکرامہ مکہ چھوڑ کر ملک شام کے سرد پر چلا گیا کہ مجھے بھاگنا ہے اور اپنی جان کو بچانا ہے مسلمان ڈھونڈ رہے تھے اکرامہ کا سر اتار کر نبی کے قدموں میں پیش کر دوگا صلی اللہ علیہ وسلم مگر اکرامہ بھاگ چکا تھا اکرامہ کی بیوی 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 ہوتی ہے اور بیوی کی سمجھ آ جائے تو فقیروں کو سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھ میں آ جائے پردان مندری کو سمجھ میں آتا الیکشن کا زمانہ ہے زیادہ بول بھی نہیں سکتا کوڈ آف اڈرنڈکٹ لگے مردہ بکھیا ادھار کے تو رکھی دیتا ہوں کیونکہ میں ان کا اسپیشلسٹ ہوں ماشاءاللہ ان کے ابباب میں اتنا نہیں پہچانتے ان کو جتنا میں پہچانتا ہوں اب ان کی بیوی آئی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اکرمہ سے بات ہو چکی ہے اکرمہ ایمان لانے کو تیار ہے معافی مانگنے کو تیار ہے آپ اکرمہ کو معاف کر دیجئے اکرمہ خوف کے مارے مکہ چھوٹر بھاگ چکا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلالو اکرمہ کو میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا بیوی چالاک دی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یقین احقین ہے مگر اکرمہ کو یقین کیسے دلاؤں گی کچھ ایسی نشانی دے دیجئے کہ اکرمہ اس کو ہلاتے ہوئے آئیں تو کوئی تلوار صاف نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے امامہ کو دیا فرمایا کہ جاؤ اکرمہ کو دے دینا یہ میں نے اپنے امامہ اور دستار کے کپڑے کو دیئے ہیں اکرمہ اسے پہاٹ میں رکھ کر آئے یہ میری درستے عمل کی دلیل ہے مکہ میں کوئی اکرمہ کو چھوڑی سکتا بیوی فوراً خبر بجواتی ہے حضرت اکرمہ چھپ کر آتے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں بیوی نے کہا یہ نشانی ہے اکرمہ کہتے ہیں سوچ لے تیرے کہنے پر آیا ہوں اگر میں نپٹا گیا تو تو دیوہ ہونا کنفرم ہے تیرا اور ویسے چانسز زیادہ ہے نہیں کہ تو جی پائے گی ماحول بہت خراب ہے بیوی کہتی نہیں چلو میری بات ہوئی ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم وزر پہ اکرمہ کو لے کر چھپ چھپا کر آ رہی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے دیکھنے والا تو انتظار نہیں کرے گا لال رومالے کے پلہ رومالے پہلے کام تمام کرتے گا حضرت اکرمہ جب چھپ چھپ کر تشریف لائے تو حضرت اکرمہ کے کان میں آواز پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہت تگڑا عدو لڑھا ہوا ہے جھاک کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق بھٹھا ہوئے ہیں حضرت اکرمہ نے کہا تیڑا میرا غرق ہو گیا تو بری طریقے سے پھسائی آئی ان کو مانگ لیے کہ اللہ کی بندی جنہوں نے ماف کیا ان کا معاملہ نہیں ہے معاملہ تو خان صاحب کا ہے یہ کسی کو معاف تھوڑی ہے کرتے ہیں یہ پہلے لپٹے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں حضور سے تو بچا لے گی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے کیسے بچائے گی یہ عمر ہے عمر یہ عمر ہے جن سے صبح و شام سیطان بھی پناہ مانگ کر نکل دائیں کہ حتے چڑھ گیا تو قیامت تک کی عمر تو خدا سے مانگا تو عمر نپٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مان لیں گے کہ میرا عمر ہے میرا عمر اب یہ جو میع بی بی کی خسر خسر تھی یہ عضرت عمر کی کان میں بھی پڑ گئی اچھا ان کے بھی کان کا سسٹم بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ کیونکہ وہ ہیڈ فون تو لگائی نہیں رہتے تھے کان میں ہر وقت انہوں نے جو دیکھا تو کہا اچھا اکرمہ آیا ہوا ہے ان کا بھی گیانہ آزار بھولٹے جو پر چڑھا تو کہا کہ اکرمہ آیا ہوا ہے آہستہ سے ہاتھ بڑھائے تلوار کی طرح اکرمہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے دیکھ کیا پکڑ رہا ہے وہ دیکھ 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 آنکھ ہے تجھے بیوی کہہ رہی ہاں بات تو صحیح ہے کہ پکڑ تو تلواری رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا فرمائے عمر اور تلوار کو پکڑ کے ہوتے تو عمر آہستہ سے کھسک رہی رہی آہستہ سے کھسک رہی فرماتے عمر کہاں گا رہا ہے کہاں گا رہا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجہ لگے زیادہ استنجہ کر گیا آقا نے فرمائے اچھا تو استنجے میں تلوار کی کیا ضرورت ہے حضرت عمر نے فرمائے عادت خراب پڑی ملی ہے بغیر تلوار کی استنجے ہی نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بیٹھو 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 نبی کا ہوکہ 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 اور ادھر حضرت عکرمہ لیکن چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں ان کی گاڑی کا گیر آگے نہیں موڑ رہا وہ کہہ رہے یا اللہ یا رحمان جلال تو آئی بلا ٹال تو کسی طرح حضرت عمر کو گھسکا تھا کہ میں جاؤں حضرت عمر نے پھر آہستہ سے تلوار پکڑی اب پھر اٹھنا چاہا آقا نے پھر کہا صلی اللہ علیہ وسلم عمر بیٹھو تیسری بار جب حضرت عمر پھر اٹھنا چاہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بیٹھ جاؤ میں سب سمجھتا ہوں اے وہ تلوار ہے جس کو لے کر تم میری کردل اتار رہے آئے تھے اے عمر تارے حقم میں اس طرح میں نے تجھے ماف کر دیا تھا اٹھ کر تم بھی اکرمہ کو ماف کر دو ماف کر دو ماف کر دو ماف کر دو اے عمر ماف کر دو وہ میرے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر کو اٹھا دیتے ہیں حضرت عمر کو اٹھا دیتے ہیں وہ اکرمہ سے لپڑ جاتے ہیں اب فرماتے ہیں حضرت عمر اکرمہ میری تلوار سے آج تجھے کوئی بچا سکتا تھا مگر میرے آقا کے حقم نے عمر کو غلا امدہ رکھا ہے غلا امدہ رکھا ہے خوصی فتر مکہ کے موقع پر ہندہ آتی ہے اس روح زمین کی سب سے ظالمہ رکھا ہندہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان لانا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ شرائطیں بتائیں ابو سفیان گھڑے ہوئے وہ ہندہ جب کلمہ پڑتی ہے تو کیا اسٹیٹمنڈ دیتی ہے کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے میری آنکھوں کو تُس سے بڑا بڑا انسان کوئی نہیں تھا خدا کی قسم آج کے بعد ہندہ کی آنکھوں میں تُس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں اس دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے اور محبت کے پودے زمینوں پہ نہیں انسان کے دلوں میں مغا کرتے ہیں آپ محبت کے پودوں کی آبیاری کیجئے آپ اپنے زبان کی حفاظت کیجئے زبان سے گالی جھوٹ فریب مکاری پد 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 غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیجئے پیسے ہیں تو پیسوں سے مدد کیجئے ان کی بہو بیٹی ماں کو اپنی بہو بیٹی ماں کا درجہ دیا دیا مسجدوں کے دروازے پہ تیل پانی لے کر تو وہ پہنچی چکے ہیں ستر سال گزر گئے اندر آپ بلا نہیں سکے ابھی تک نہیں بلا سکے دیکھو خدا قیامت کے دن کی پوچھے گا کہ میرے بندے کو میرے دروازے تک پہنچا دیا تھا تیرے ظلم نے اسے اندر آنے نہیں دیا مسلمانوں خدا کیا جواب دوگے کہ اس ملک کے لوگ تین کروڑ خداوں کی پرستش کرتے ہیں تین کروڑ خدا کے ماننے والوں کو تم ایک خدا کا تعریف نہیں گرا سکے کیا جوا 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 guidance آئیے دل کے دروازے کو کھول دیجئے لوگ یاد رکھیے گا کہ دل میں اُترنے کی سیوری صرف اخلاق ہے اخلاق ہے اور اخلاق وہ ہتیار ہے جس سے دنیا فتح ہو جاتی ہے اور خون کا اکترہ بھی میتا میرے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہتیار اپنے امت کو دیا ہے اور امت کو محبت تھی ہے امتِ محمدیہ اب جذبات نہیں محبت سے آؤ انشاءاللہ ذرا اپنے روح کو تو ٹھیک کرلو ذرا اپنے تیور کو تو درست کرلو ذرا اپنے میزاج کو نرم اور زبان کو پاک تو کرلو نگاہوں میں حیاء تو لے آؤ دل کو نرم تو منالو انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر ہندوستان تمہیں سلام کرے گا انشاءاللہ عزیزانِ ملت اللہ آپ سب کو جزائے خیل تا فرمائے کہ میرے قسمت میں بھی یہ بات الحمدللہ رہی کہ میں اس آوارہ ندی کوسی کے دھارے سے چلتا ہوا انگینت پولوں پر سوار ہوتا ہوا بل کھاتا ہوا خدا کا شکر ہے کہ بحفاظت دہا تر پہنچ گیا ایک کرامت ہے مرادم حیم صاحب کی میں اب تک ان کی دوستی کا خائل تھا آج ان کے کشف و کرامت کھوئی خائل ہو گیا کہ مجھ جیسے ناکارہ کو یہ یہاں بلا سکتے ہیں یہ بہت بڑے پرلوان ہوں ورنہ میں اپنی بخیلی سے واقف ہوں میں اپنی عادت سے واقف ہوں جب آ ہی گیا ہوں تو آپ سے بھی ایک چیز مانگتا ہوں کہ اپنے دعاوں سے نغاز دیئے کہ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندگی ایمان پر خاطبہ نصیف فرمائے میں طویل تقریل کرنے کی نہ پوزیشن میں ہوں اتنا میرے پاس وقت ہے کچھ مجبوریاں ہیں کچھ تکلیف مجھے ایسی اس وقت ہو رہی ہے کہ میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا بس دعا کر دیئے صحت و آفیت کے لئے ہندوستان میں ملک کی بہتری اور ملت کی سربلندی کے لئے اللہ کی توفیق سے کچھ کام کر رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیف فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیف ہو جائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے تمام شہدہوں کو اللہ مغفرت نصیف فرمائے اللہ تمام کے جنت الفردوس نصیف فرمائے اللہ سبوں کے درجات کو بلند فرمائے اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت و سربلندی دیکھنا نصیف فرمائے اللہ تعالی اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت اور خیر اتا فرمائے احترام اتا فرمائے اللہ ہمارے بھارت میں امن و شانتی اتا فرمائے ہندوستان کے بورڈر سیمہ اور سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے ہندوستان میں رینے والے مسلمان اور ہندو بھائیوں میں انسانی بنیاد پر پیار و محبت اور بھائی چارگی کا رشتہ اتا فرمائے اللہ تعالی اس پورے علاقے کے لئے خیر کے فیصلی اتا فرمائے الحمدللہ آپ کا جلسہ بڑا اچھا چل رہا ہے بڑے اچھے اچھے شورائے اسلام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں قاری عبدالباطل فیزی صاحب کو پوری دنیا ماشاءاللہ محبت سے سنتی ہے آپ بھی محضوظ ہوئیے ہم بھی محضوظ ہوتے ہیں اب ہم تو چلے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ